موسیقی حضرات یہ تھے جناب عمر عبداللہ صاحب بارہ بنگوی جو بہت ہی خوبصورت انداز میں اور آواز میں ناتیہ کلام پیش فرما رہے تھے اور ہمیں یہ احساس دلا رہے تھے کہ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہہ کشان تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اور اے کاروان شوق یہاں سر کے پل چلو اے کاروان شوق یہاں سر کے پل چلو تیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی فول ہے حضرات ایک بات معاف حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قیرت اور نات کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے ایک گہری مناسبت ہے بلکل اسی طریقے سے نات اور تقریر کے درمیان بھی ایک گہرا تعلق اور ایک گہری مناسبت ہے اس کو بس آپ یوں سمجھئے کہ اگر نات پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں نات اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر برسنے والی شبنم اور آپ کو پتا ہی ہے کہ اسی بہترین سنگم سے اسی حسین سنگم سے چمن کا حسن دوبالہ ہوتا ہے تو آئیے اسی مناسبت کو اس پروگرام کے اندر برقرار رکھتے ہوئے نیز اس پراشوب اور پراشوب دور میں حالات کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے خطیب سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جن کی زبان و بیان میں وہ طاقت ہے کہ تھوڑی دور دیر کی گفتگو میں سامے کو اپنا بنا لیتے ہیں ان کی تقریر ایک درد مند بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد صدر اجلاس مخدوم گرام قدر اور ہر دل عزیز جانباز اور اس زمانے کی ہمارے اور آپ سب کی نظر میں ایک ابقری شخصیت کے حامل حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ کے انتہائی دل و جان سے قریب رہنے والے لخت جگر حضرت مولانا قاری مفتی سید نجیب احمد صاحب قاسمی دعوت برکاتہ اور ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروض خادم القرآن اور مہاراشتر میں بالخصوص بمبئی میں علم ہنر کا اور دین علوم کی ترویج اور اشاعت میں بیش بہا عمر کا بیش بہا حصہ اور اس کے قربانی عطا فرما کر ایک بہت بڑے ادارے کے بانی اور نازم حافظ اقاری محمد صادق صاحب بہرائیچی وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مفتی نایت اللہ صاحب مدرسہ پرقانیہ کے استاذ گرامی وہ بھی تشریف فرما ہے اور میں یہ ارزگروں کہ ہمارے درمیان جو یہ شعرہ ہیں یہ قرآن ہیں قرآن کے حصیت پہلے ہیں اور شعرہ کی ان کے بعد میں اس لئے کی ان کا تعلق کلامِ الٰہی سے اور شعرہ کا تعلق کلامِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے جو کلامِ الٰہی کا اور کلامِ رسول دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہاں بھی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدہ بھی نہیں گیا سکتا اس لئے میں اپنے مہمان قرآن اور ایسے سے قرآن ہیں آپ کی اس سٹیج پر جن کو آپ سن چکے ہیں اور ابھی سننے والے ہیں جو ملکی ہی میں نہیں بیرون ملک بھی آپ کے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اپنے بہترین لبو لہجہ کے ساتھ قاری طیب جمال صاحب ابھی اس سٹیج پر تشریف نہیں لائے ہیں قاری عبدالحفیظ صاحب ہمارے درمیان نے تشریف فرما ہے اور بہت سارے قرآن کو آپ سن چکے ہیں دل خیر آبادی میں نے بھی ان سے عرض کیا کہ بھئی دل نکال کے اسٹیج پر رکھ دیجئے گا پھر میں نے کہا نہیں چھوڑ کے نہ جائیے گا چھوڑ کے نہ جائیے گا لیتے جائیے گا اس لئے کہ پھر آپ کو اور بھی لوگوں کو محضوظ کرنا ہے عبدالباطن صاحب یہ ہمیشہ پردے خفا میں رہتے ہیں لیکن جب ظہور میں آتے ہیں میں ان سے کہا کرتا ہوں آپ باطین ہی رہیں گے کبھی عبدالظاہیر بھی بنیے لیکن عبدالظاہیر ہے یہ ابھی دیکھئے جلوہ افروض ہوں گے آپ کے سامنے اس طرح سے بہت سارے شعورہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میں وحدہ اولا شریک کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں جب مجھے وہ شخصیت کا کی یاد آجاتا ہے جن کی یاد میں آج کا اجلاس منقض ہو رہا ہے تو میرا دل کام جاتا ہے اور وہ شخصیت ہے جن کی یاد کو تعدہ کرنے کے لئے میں عموماً بلا لیا کرتا ہوں کبھی بڑے بھائی کو کبھی مجلے بھائی کو اور وہ تشریف فرما حضرت مان نجیب صاحب مفتی نجیب صاحب باندوی میں نے لکھا بیادگار حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب وہ مجدد تھے اور تنہاں خیطہ باندھا کیلئے نہیں بندیل کھن کے لئے نہیں روحیل کھن کے لئے نہیں اتر پردیش کے لئے نہیں پورے ملک کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ کے ایک حدیث ہے ان اللہ یبعث علی رأس کل مئت سنہ سن من یجدد لہا دینا ہر سو سال پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ابقلی شخصیت پیدا کرتا ہے جو لوگوں کے درمیان اپنی جد و جہد کے ذریعے مجاہدے کے ذریعے اور بیش بہا قربانیوں کے ذریعے وہ تجدید دین کرتا ہے تجدید نہیں دین کرتا ہے میں بہت گھوما ہوں صحیح ہی بہت ہوں ملک میں بھی اور بیرون ملک میں بھی لیکن تسہ میں نے نہیں دیکھا اور جو کچھ میرے اندر ہیں حضرت کی دعائیں تو میں یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں ان کی یاد میں میرے ذہن میں آئی بات اور آتی رہتی ہے کہ ہر دو چار سال پر اس طرح کا آپ کے سامنے مندر آئے کہ ایک طرف عرش بری سے عرش بری سے ڈارٹ آپ کے ایک سلسلہ قائم رہے انوار و برکات کے ادبار سے اور دوسرے تاجدارِ بتہا سید المرسلین سید القائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیارِ عددس سے میسر بالو پر ہوتے تمہیں اڑھ کر پہنچ جاتا میں سر بالو پر ہمارے حضرت کشے رہے میں سر بالو پر ہوتے تمہیں اڑھ کر پہنچ جاتا وہی مرتا وہی جیتا وہی گوروں کا فن کیا بات ہے ماشر ماشر وہی مرتا وہی جیتا وہی گوروں کا فن ہوتا غضب کی شاعری تھی حضرت کی اور میں تقیر تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن چند باتیں ہیں جو میرے سامنے ہیں میں ایک بار ہتھاورہ میں تعلیب المک زمانے میں مسجد میں کنارے بیٹھا نور الانوار دیکھ رہا تھا حضرت پیچھے سے میرے پھر مجھے یاد آیا میرے پیچھے آگے کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ سے تتیل باندھوی مشہور شاعر تھے حضرت کے پاس اسلام کے لئے آیا گرتے تھے میں نے دیکھا پرچھائی کوئی میرے بغل میں ہے میں نے گھوم کے دیکھا تو حضرت میں کھڑا ہوں حضرت نے تتیل باندھوی سے میرا تعلیب کرایا یہ بشیر احمد گونڈوی ہے نہیں یہ بشیر ہے اور یہ بھی شاعر میں نے کہا ہائے اللہ میں نے کب شیر کہا ہے مجھے یاد آیا میں نے چٹولا تو مجھے یاد آیا کہ مختصر معنی پڑھ رہا تھا حضرت کسی سفر سے آئے خجر سے پہلے کی بات حضرت نے طلبہ سے پوچھا تم میں سے کون شاعر ہے میں آشار پڑھا کرتا تھا بچپن سے میرے علاقے لوگ جانتے ہوں گے اور حضرت نے کہا تم میں کون شاعر ہے میں میں چپ چاپ لڑکوں نے کہا یہ شاعر میں نے کہا میں شاعر نہیں ہوں پڑھتا ہوں کہا نہیں تم سنو حضرت نے فرمایا توازو اختیار کرلا لڑکے دہت تائیر میں لگ جئے بہل حضرت نے کہا سچی کہ تم سن دولو میں نے چندہ شاعر ابھی راستے میں کہا کیا فرمایا تھا حضرت نے خدا کے ذکر سے معمور گر مومن کا گھر ہوتا خدا کے ذکر سے معمور گر مومن کا گھر ہوتا یہی رش کے چمن ہوتا یہی باغ عیرم ہوتا یہی باغ عیرم ہوتا یہ رس میں باپ دادا کی اگر گھر سے نکل جاتی یہ رس میں باپ دادا کی اگر گھر سے نکل جاتی نہ قرضے تجھ پہ لد جاتے نہ تیرا گھر رہن ہوتا یہ امت کے اساسی متبت سنت اگر ہوتے تو پھر ہر فرد امت کا اسی پر گامزن ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح ہے کہ میں نے حضرت نے مجھ سے اشعار پڑھوائے بھی تھے لیکن اس وقت سے لے کر ابھی مجھے یہ اشعار یاد بھی آگئے ہیں میں بیچ میں دیکھ رہا تھا آپ کے منظوم مجموعے میں تو مجھے نہیں ملے اشعار میں بھی حطورہ بھی گیا تھا قطم بخاری شریف میں وہاں بھی میں نے ڈھونڈی یہ کتاب کہ یہ نظر مل جائے لیکن نہیں ملی اتفاق سے یاد اور پھر حضرت نے فرمایا اسی بحر پہ کہہ کے لاؤ اب میں بحر وحر کیا جانوں اس وقت طالب علمی کی زندگی تھی تو حضرت نے کہا تم کہہ کے لاؤ میں گیا میری فجر کی نماز خراب فجر کی نماز نیت باندھی تو میں اشعار کہہ رہا ہوں نماز دھورائی بات میں اور میں گم امام صاحب نے کہا سلام فیرہ مجھے پتا بھی نہیں تو اسی پہ میں نے صرف دو شیر کہا تھا خدا کے حکم پر مومن یہی گر تلبیہ پڑتا خدا کے حکم پر مومن یہی گر تلبیہ پڑتا یہی لشکر کشاں ہوتا یہی شاہ زمن ہوتا یہی لشکر کشاں ہوتا یہی شاہ زمن ہوتا اور اس کے بعد بھی ایک دو شیر کہے تو مجھے یاد نہیں رہے وہ اتفاق سے بھی بات میں نے شروع کی تو یاد آگئی بات تو حضرت نے یہی دو تین شیر میں نے جو کہے تھے یہ چار شیر رہے ہوں جو مجھے یاد بھی نہیں آج تو حضرت نے اسی بنیاد پر کہا یہ بھی شاعر ہے قتیل باندھیوی نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں فرمایا گونڈے کے رہنے والے ہیں تو کہا بھئی گونڈے میں تو اسغر گونڈوی جیسا پیدا ہوا ہے اسغر گونڈوی جیسا پیدا ہوا ہے میں تفصیل کے موقع نہیں ہے میں ان شعرہ اور ان قررہ کے درمیان حیل نہیں ہونا چاہتا لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گونڈے میں اسغر کی جو شخصیت ہے بات شعرہ کے بقول جنہوں نے ان کا دیوان دیکھا ہے ان کا مجموعہ دیکھا ہے اور گہرائی سے متعلق کیا ہے کہ علمہ اقبال سے کم نہیں تھے علمہ اقبال کے پیشے پیشے تھے اور اتنا دم ہے ان کی اشار میں اسغر گونڈوی کے یہ قتیل باندھیوی کے بات بتا رہا ہوں جگر صاحب جیسا آدمی جیسی شخصیت جگر صاحب ابھی میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ اجمیر میں ایک مسارہ ہوا اور جگر صاحب جو تھے یہ بہت شوقین تھے کس چیز کے شراب کے بہت شوقین تھے انہی کا اشار ہے باہما رندیو سرمستیو عشرت طلبی ہوں مگر احمد مرسل کا غلام نسبی آئے دنیا میں بڑے پاک مکرم بن کر آیا نہ کوئی مگر رحمتِ عالم بن کر یہ جگر صاحب کے اشار ہیں جو میں نے ندائش شاہی کا مدیر تھا اس وقت میں نے بطور خاص کی اشار شاہی کیا تھا جگر صاحب کے اور جگر صاحب سب سے پہلا مشاعرہ اور پھر توبے کے ساتھ میں پڑا ہے اجمیر شریف میں اس میں وہ بھی اشار بڑے جامع ہیں میں اس کے گہرائی میں نہیں جانا چاہتا لیکن جگر صاحب کا جو گونڈے سے تعلق ہوا وہ اصغر صاحب کی وجہ سے ہوا اسی لئے ان کا یہاں مدار بنا جگر انٹر کالیج ہے جگر گنج ہے تو ہمیں فخر حاصل ہے کہ اصغر گونڈوی جیسی شخصیت یہاں لیکن یہ سب کچھ ہے لیکن جو کچھ کمال ہے جو اس علاقے میں جو کچھ ٹوٹے پھوٹے انداز میں کام ہو رہا ہے وہ حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ کے دعاوں کا سمرہ تو ایک بات تو یہ ارز کرنی تھی کہ اس اجلاس کو جو منعقب کیا گیا ہے اور ایک بات اور ارز کر دوں میرا بچہ ضرور ہے لیکن مجھے اس کا تعریف نہیں کرانا ہے اس جلسے میں جو آج دیکھ رہے ہیں آپ یہ شہرہ کو دیکھ رہے ہیں قررہ کو دیکھ رہے ہیں اور بھائی کو دیکھ رہے ہیں حضرت مفتی نجیب صاحب کو جو دیکھ رہے ہیں اس میں میرا کوئی دخل دیں میں نے ایک روپیہ بھی کسی سے مانگ کے نہیں دیا ہے حسان کو حسان میرا بیٹا ہے ایک روپیہ بھی میں نے مانگ کے نہیں دیا ہے کسی سے اکیلے یہ مینجز کر رہا ہے مجھے نہیں پتا ہے کس سے کس سے مانگا اس نے یہ پیسے کس سے لیے ہے کہاں سے لے کے آیا ہے اور لیا ہے اپنے دوستوں سے اپنے لوگوں سے اپنے رشدالوں سے دوستہ حباب سے علاقے کے لوگوں سے یہ بھی اگر روحانی عیدبار سے کوئی فیض کام نہ کر رہا ہوتا تو اتنا بڑا مجمع اور اتنے سارے لوگ یہاں اکٹھانا ہوتے ہیں یقینات اور دوسری چیز یہ ہے تو اس لیے میں اپنے اس مدرسے کے مدرسین طلبہ اور ساتھ ساتھ ان بچوں کے سسلے میں آپ سے دعاوں کا طالب ہوں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کامل سے لے لے اور دوسری چیز ایک شخصیت کا نام ہے اس میں اور ہے حضرت مولانا قاری عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی معمولی شخصیت نہیں تھے میں اگر مجددیت پر بحث کرنے آؤں تو شاید ایک اچھا خاصا وقت ہے میرا ایک رسالہ بھی اس پہ اور وہ یہ کی شخص حضرت مولانا قاری عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ جو فرقانیہ کے بانی ہیں گونڈا دلہ کیلئے وہ مجدد تھے خطے کے اعتبار سے بھی مجدد پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دہستا خطے مشرق اور بالخصوص گونڈا اور اعتراف کے لئے مجدد کی حیثیت تھی کس کی حضرت مولانا قاری عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ کی اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شعور نہ بخشا ہوتا اور اس شبیدار اللہ کے ولی کے دل میں بات نہ آتی کہ ہاں فرقانیہ جیسا ادارہ قائم کیا جائے اور ان کو شاید یہ پتہ بھی نہ رہا ہوگا کہ ہم تو چلے جائیں گے اور یہ فرقانیہ پورے دلے میں اور اعتراف میں مشرقی عضلہ میں ایک مسلسل تجدید دین کا کام میرے بعد بھی ہاں اس کے ذریعے ہوتا رہے گا میں ان کے لئے بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لئے دعا فرمائے کہ مزید ان کے ذریعے گونڈے میں فرقانیہ اور فرقانیہ کے بعد بہت سارے مدارس قائم ہیں ان سب کے لوگ لگے ہوئے ہیں اور سارے مدارس کے لوگ دعلم دیوبن سے اور دعلم دیوبن کا مدینہ منورہ سے اور مدینہ منورہ کا لوہ محفوظ سے عرش آزم سے تعلق ہے اس لئے ہم لوگ نے حتے نہیں اس لئے ہم لوگ نے حتے نہیں ہیں تو میں آپ حضرات سے خصوصی طور پر یہ درخواست کرتا ہوں تقیر نے کرنا مقصد نہیں تھا ایک تعریف مقصد تھا کہ اس اجلاش کے ذریعے قرآن سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے واللہ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا نہ شہرت تھی اور نہ کوئی اور چیز تھی قرآن سے آپ کا تعلق ہو اور اس حد تک تعلق ہو کہ ہر بچہ ہر گھر میں قرآن کا ایسا پڑھنے والا ہو جائے کہ قرآن کے ذریعے اس کو دنیا اور آخرت میں عزت فلاح اور جنت میں اس کو عالی مقام ملے رب قارئین یقرعو القرآن والقرآن یلعنو بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں لیکن الٹے قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے اسی لئے اللہ نے اشارت فرمایا اے اللہ کے رسول قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھئے تجوید کے ساتھ پڑھئے حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے صفات کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے اس ریایت کے ساتھ اے اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت فرمایا کیجئے اور اگر پھر ترتیل اور پھر اس کے بعد میں اس کے احکام پر میں آؤں تو اس کے وقت کی ضرورت اس لئے ہاں چھوڑے دیتا ابھی شعرہ نات پیش کر رہے ہیں ملقبت کے اشار پیش کر رہے ہیں مدھ کے اشار پیش کر رہے ہیں حمد کے اشار پیش کر رہے ہیں الگ الگ اس کی تشریح کی ضرورت ہے اور جو عموماً ہمارے بہت سے علماء برادری کی بات کروں تو شاید صلاحیات ربائیات اور صاحب مخمص اور مسددس یہ سب نہیں گانتے کیسا مسددس کیسے کہتے ہیں مخمص کیسے کہتے ہیں ربائیات کیسے کہتے ہیں میں ایک بار بمبئی میں جمعہ تلمہ کا اجلاعہ ہو رہا تھا سن چورہ سی کی بات ہے اسٹیج پر تھا مہانا افضار اللہ صاحب جوہر قاسمی رحمت اللہ علیہ صدارت فرما رہے تھے اور مفتی عدید الرحمان صاحب بہت بہتین شاعر اب تو شاعری چھوڑ دی انہوں نے شاعری چھوڑ دی اور انہوں نے ربائیات کہنے شروع کیے تو مہانا بسمیل شاہدان پوری تھے یاد آیا بسمیل شاہدان پوری تھے انہوں نے کہا مفتی صاحب اگر یہ ربائیات آپ کہیں تو بہت اچھ ہیں بہتین تمہیں کیا میں نے کہنے کی صاحب یہ ربائیات ہمارے تربائیات بھی کہنے کا بہت کہنے والے بہت کم لوگ رہے گئے ہیں بہرحال ہمارے شورا ماشاءاللہ آپ کے درمیان موجود ہیں میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کا یہ مدرسہ صدیقی عبیت العلم ہماری خواہش یہ ہے حضرت بازوی رامت اللہ علم مجھ سے فرمایا کرتے تھے مولی بشیر گونڈے میں کیسا ادارہ تم قائم کرو جہاں حفظ سبا اور آشرہ کی تعلیم ہو اور بچے وہاں سے حفظ سبا اور آشرہ کی تعلیم لے کر کے جائیں اور پورے ملک میں قرآن کی خدمت انجام دیں اور دوسری چیز تو یہ ماشاءاللہ آپ کے ہم درسہ بھانپور میں چل لائے اور اب ہم نے اعلان بھی کیا ہے انشاءاللہ آئندہ سال سے قرات حفظ شروع کریں گے اور اس کے بعد سبا اور اس کے بعد آشرہ انشاءاللہ ترکیب وار دوسری چیز آپ کہیں صدیقیہ پبلک اسکول حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہے صدیقیہ پبلک اسکول یہاں انگلیش میڈیم بہت سارے اسکول علاقے میں کھلے ہوئے ہیں لیکن قرآن کا انتظام نہیں دینیات کا انتظام نہیں ہے خالص انگلیش میڈیم اسکول جیسے ہمارے ہیں پرائیمری چل لائے مکتب چل لائے مضامین سارے وئی ہیں لیکن وہ انگلیش میں ہیں قرآن ہے دینیات ہے آپ حضرت سے میں آپ کے بچوں کو مانگتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہمیں دیجئے انشاءاللہ ان کو بنا اور سمار کر انشاءاللہ اسی صدیقیہ پبلک اسکول سے ہم بہترین ڈاکٹر اور انجینئر دیندار ڈاکٹر اور انجینئر دیں گے انشاءاللہ اور اللہ کرم یہ ہے کہ ہمارے جونئر بھی چل رہا ہے تو اس جونئر سے اٹھارہ انجینئر ہمارے محلے میں اٹھارہ انجینئر موجود ہیں حفاظ صوبہ حضر چل لیا اور صوبہ عربی فارسی چل لیا اور نیرسمہ کو دیکھئے تو ہر سال اندرہ بیس پچیس بچیاں عالمیت کی سند حاصل کر کے فضیلت کی سند حاصل کر کے اور ان کی اچھی جگہوں پر ماشاءاللہ شادیاں ہوتی ہیں اور وہ تبلیغ اور دعوت کے فرائض بھی انجام دے رہی ہیں دعا کیجئے کثرت کے آج سال ہم نے اس پر بڑی محنت کی ہے دعا فرمایا حضرات کے تعاون سے کہ تعمیر کی جتنی ہمیں ضرورت ہے ضرورتی ہمیں اللہ نے دے دی اور ہم ابھی اس پر لگے ہوئے ہیں اس لئے اس کے لئے پر دعا فرمائے کھوڑارے میں مدرسہ قائم ہے مدرسہ علمیس علاقے کا سب سے پہلا ادارہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے قائم کروایا اور وہ بھی آپ نے سنا ہوگا بھی جلدی دیکھا بھی ہوگا کہ سبتاون حقات کے دستار بندی ہوئی ہے سعاد اللہ اگر مدرسہ قاسمیہ یہ بھی حضرت بانوی رحمت اللہ علیہ کی حکمی سے قائم ہو گیا تھا اور ماشاءاللہ وہ بھی چلہ ہے تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ علاقے میں مدارس کے جال بشتے جا رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ جن جن علاقوں میں مدارس اور مقاتب کا ندام نہیں ہے وہاں وہاں تلاش کر کے اور اس کی ضرورت کے پیش نظر مدارس قائم کیے جائیں مقاتب قائم کیے جائیں تاکہ لوگ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں بس میں سمہ خراشی کی معافی چاہتا ہوں اور یقیناً لوگوں کی خواہش تھی کہ میں تقریر کروں لیکن میں نے سوچا کہ اس تعریفی کلمات آپ کے سامنے آ جائیں جس سے پتا چل جائے کہ اس اجلاس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ریا اور نموز سے شہرت سے پاک رکھ کر کے خالص اپنی رضا کیلئے دین کے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين ماشاء اللہ بہت خوب